اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیوکلیر فیوجن ریاکٹر کے حوالے سے جو ریسنٹ پراغرس ہے جرمنی جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں نیوکلیر فیوجن ریاکٹر کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نیوکلیر فیوجن ریاکٹر ہے یہ بسیکلی ہے کیا اور اس کی اہمیت کیوں ہے یعنی کیا وجہ ہے کہ یہ نیوکلیر فیوجن ریاکٹر اہم کیوں ہے اور اس کے کون کون سے چیلنجز ہیں نیوکلیر فیوجن ریاکٹر دنیا آج تک کیوں نہیں فیوجن ریاکٹر بنا سکی جبکہ فیشن ریاکشن دھڑے دھڑ بنتے جا رہے ہیں تو فیشن ریاکٹر دھڑے دھڑ بنتے جا رہے ہیں تو فیوجن ریاکٹر جو ہیں انہیں کون کون سے چیلنجز ہیں اور جرمنی نے اس حوالے سے ابھی ریسنٹلی کیا پروگرس کی ہے اور اس کے کیا ایم یا مقاصد ہیں تو دیکھیں آپ کو اگر فیوجن ریاکشن نیکلیر فیوجن ریاکشن کا انٹرڈکشن کرانا ہو تو آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو فیوجن ہے یہ بسیکلی کمبینیشن آف ٹو نیکلی آئی ہے مثال کے طور پر ایٹروجن کے دو آئی سٹوپس ہیں ایک ڈیوٹریم ہے اور ایک ٹریٹیم ہے یہ نیوٹریٹیم میں آپ کے پاس دو نیوٹرون اور ایک پروٹون ہوتا ہے اور اس میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ہوتا ہے جب آپ ان کو جوڑتے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر بھی پازٹیو چارج ہے اس کے اوپر بھی پازٹیو چارج ہے یہ دونوں نیکلی آئی ایک دوسرے کے قریب لا کے انہیں ملچ کرنا جوڑنا اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے ہیوج اماؤنٹ آف انرجی ریکوائر ہے تو سمہاو اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کرنے میں دو نیکلی آئی کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک نیا نیکلی آئی سٹیبل نیکلی آئی بنتا ہے ظاہر ہے یہاں پہ دو پروٹون اور تین نیوٹرون ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایک انسٹیبل سا سٹکچر ہے یعنی یہ جو فیوجن جب ہو رہی ہوتی ہے یہ انسٹیبل ہے اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نیکلی آئی جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں یہ ایک سٹیبل نیکلی آئی جو کہ ہیلیم کا نیکلی آئی ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور یہ انسٹیبل ہے تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ہائی انرجی ایکسائٹڈ سٹیٹ میں ہے اس کے نتیجے میں یہ دو کام کرتا ہے ایک تو یہ بہت انرجی ایک ہیوج اماؤنٹ آف انرجی ریلیس کرتا ہے اور دوسرا ایک نیوٹرون ریلیس کرتا ہے یہ جو انرجی ہے یہ جو انرجی ہے یہ فیشن رییکشن کی نسبت کئی گناہ زیادہ ہے یعنی اگر یورینیوم 235 کا ایک رییکشن ہو تو اس کے نتیجے میں جو انرجی دو سو میگا الیکٹرون ویلڈ ملتی ہے سیمیلرلی اگر ایک رییکشن یہ دیوٹریوم ٹریٹیوم کا ہو تو اس کے نتیجے میں فار ٹائم آف انرجی جو ہے وہ یورینیوم 235 سے فار ٹائم زیادہ ملتی ہے ظاہر ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ یہ فیشن رییکشن ہے یہ جو فیشن رییکشن جس تیمپریچر پہ ہوتا ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ جو سن کے اندر جتنے بھی رییکشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیلیوم یہ ڈیوٹرین ٹریٹرین کے ہو رہے ہوتے ہیں اور تب بھی اتنی ہیج اماؤنٹ آف انرجی اور سن کی سرفیس میں کتنا زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ اسی فیشن رییکشن کی وجہ سے ہوتا ہے آرت کی سرفیس کے اوپر یا آرت میں یہ فیشن رییکشن کرانا اپنے اندر بہت زیادہ چیلنجز رکھتا ہے وہ چیلنجز کیا ہیں ظاہر ہے یہ آپ نے ان دو نکلیائی کو قریب لانے کے لیے ایک بہت زیادہ فورس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہم فورس سمحاؤ اگر الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے الیکٹرومیگنیٹک فورسز کی مدد سے ان نکلیائی کو قریب لانے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں اور ان پہلے نکلیائی کو ہم سب سے پہلے انہیں پلازما میں کنورٹ کرتے ہیں اور پلازما میں پھر ہم الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی مدد سے ان دونوں نکلیائی کو اگر قریب لانے جوڑنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں لیکن اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں ان کے مسائل یہ ہیں کہ پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ اس ریاکشن کے نتیجے میں تمپریچر جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہینڈر ملین ڈگری سیلشیس ہے اور اس کے نتیجے میں انٹینس پریشر بھی ہوتا ہے اب آپ اس تمپریچر کو ذہن میں رکھیں اور اس پریشر کو ذہن میں رکھیں اور پھر تصور کریں کہ ہمارے پاس جو مٹیریلز ہیں یا ہمارے پاس جو سائنس ہے کیا وہ اتنے زیادہ تمپریچر کو اور اتنے زیادہ پریشر کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہے کہ نہیں ہے یہی بیسیکلی چیلنجز ہیں کہ آپ کے پاس جو پلازما سائنس ہے آپ نے ایک تو ظاہر ہے پلازما میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مٹیریل سائنس ہے ظاہر ہے آپ نے یہ ریاکشن اگر کرانا ہے کنٹرول ویسے کسی چیمبر کے اندر کسی مٹیریل کے بنے ہوئے چیمبر کے اندر گرائیں گے تو اتنے ہائی ٹمپریچر اور پریشر میں کوئی ایسا مٹیریل سکسیسفولی جس کے اوپر آپ سیفٹی کے ساتھ یہ کام کر سکیں وہ نہیں ہے تیسرا یہ ہے کہ آپ کو فیول ہینڈلنگ بھی ہوتی ہے آپ کے مٹیریل کے انتیجے میں یہاں پہ ایک نیوٹرون بھی ریلیز ہو رہا تھا آپ نے دیکھا تھا اور ان دونوں مٹیریل کو قریب لانے میں جوڑنے میں یہ سارے کا سارا فیول ہے اور اس کو ہینڈل کرنا کنٹرول ویسے ہینڈل کرنا یاد رکھئے گا اس کو کنٹرول کرنا کنٹرول ویسے ہینڈل کرنا ایک دفعہ ٹمپریچر اتنا زیادہ ہو گیا پریشر اتنا زیادہ ہو گیا تو ایک نیوٹرون بھی ایک ہائی سپیڈ سے ریلیز ہو رہا ہے یہ نیوٹرون آگے جا کے کیا کرے گا اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں گے اتنا ہائی ٹمپریچر اور پریشر پہ یہ ایک الگ سے چیلنج ہے اس کے بعد ظاہر ہے آپ نے مینٹینس بھی آپ نے ریاکٹر کے اندر ساری چیزیں مینٹین کرنی ہوتی ہیں مینٹینس ابھی جو فیشن ریاکشن کے اندر ہم کرتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اپنے چیلنجز ہیں تو انوویٹیو انجینرنگ کی ضرورت ہے یہ سارے کے سارے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کی بیس پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نوکلیوڈ فیوجن ریاکٹر آج تک سکسیسولی نہیں بنایا جا سکا کیونکہ اس میں کنٹرول وے سے آپ اس طرح چل کر چیزیں کو پروسس نہیں کر سکتے اس حوالے سے لیکن ظاہر ہے انلجی کی نیوٹ تو موجود ہے ایک سسٹینیبل ایکنومکل انلجی سورس ہمیں چاہیے اور اس حوالے سے نوکلیوڈ فیوجن ریاکشن بہت اچھا سورس ہے اور دنیا اس کی طرف بہت زیادہ انویسٹ کر رہی ہے یہاں پر اگر ہم آگے چلیں تو جرمنی کے حوالے سے یہی خبر آئی ہے کہ جرمنی نے کیا کیا ہے جرمنی نے یہ اپنا ماتو یہ ایم تیع کر لیا ہے اور ان کی جدید ابھی جو لیٹسٹ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جرمن جو فیڈرل منسٹری آف ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ ہے اس نے اناؤنس کیا ہے اور دنیا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر اس ریسرچ میں انویسٹ کر رہی ہے نیکلیور فیڈرل ری ایکٹر میں انہوں نے یہ تیع کر لیا ہے کہ ہم نے جو فیڈرل ری ایکٹر نیکلیور فیڈرل ری ایکٹر بنانا ہے وہ پہلا فیڈرل پاور پلانٹ ہم نے ٹو تھاؤزنڈ فورٹی تک سکسیسفولی بنانا ہے اس کو انہوں نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے دو سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پارٹ ون میں ہم کیا کریں گے اور پارٹو میں کیا کریں گے اس حوالے سے یہ بہت ہی زیادہ اہم خبر ہے کہ نیکلیور فیڈرل ری ایکٹر کے حوالے سے ٹو تھاؤزنڈ فورٹی کتنا دور ہے سولہ سال بعد اور یہ اگر سکسیسفولی یہ بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو انلجی ہمیں آپٹین ہوگی جو انلجی ہمیں ملے گی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کیلئے وہ کافی ہے اور فیشن ری ایکشن کی نسبت یہ اس وجہ سے بھی اچھا سمجھے جاتا ہے فیوجن ری ایکٹر کہ اس کے نتیجے میں کوئی ویسٹ نہیں جنریٹ ہوتا ظاہر آپ جانتے ہیں فیشن ری ایکشن میں جو بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو اور جو ویسٹ جو فیول یوز ہو جاتا ہے اس کی ساری ہینڈلنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن فیوجن ری ایکشن کے نتیجے میں ہیلیوم گیس پروڈیوس ہوتی ہے ہیلیوم کے ملٹیپل یوزز ہیں آپ اسے یوز کریں اور اتنی زیادہ انلجی سے بھی انجوئے اس سے بھی لطف اندوز ہوں اور تیسی باج یہ ہے کہ یہ فیوجن ایک سنگل فیوجن ری ایکشن فیشن ری ایکشن کی نسبت چار گناہ زیادہ انلجی بھی ہمیں دیتا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت اہم خبر ہے بہت اچھی خبر ہے کہ جرمنی اس حوالے سے بہت زیادہ نزدیک اس نے اپنا یہ ماتو گول جوتا ہے کیا ہے ہماری دعائیں ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا انہا کافران کامیاب کرے تاکہ انہاں نے وسیلے نا آسامی کو جو سائنس نے حوالے نا بہتری محسوس ہوئے اور اسی بھی کوئی انہاں کو سکھا چیزیں آگے ودا تھینکشو سو مچ اللہ حافظ